دو سو کلومیٹر دور کا فاصلہ تیہ کر کے ہم پہنچے ہیں ہندوستان کے آخری گاؤں یعنی چکولی میں چکولی جو کی غریز میں پڑتا ہے اور میں جہاں پر اس وقت موجود ہوں یہ حصہ اپنے ملکہ ہندوستان کا ہے لیکن یہاں سے پاکستان کتنا نزدیک ہے میرے پیچھے دیکھئے گا وہ جو پہاڑ سفید آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے پہاڑ ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے پاکستان اور یہ ہماری بیچ کے بہت ہی نزدیک میں ہے جو یہ اپنے ملک کے ہندوستان کے پہاڑ ہے یعنی کی ملکہ وہ حصہ جہاں پر سے جو ہے بارڈر لائن شروع بھی ہوتی ہے اور یہ چکولی گاؤں شہر سری نگر سے قریب دو سو کلومیٹر دور ہے جہاں موجود ہے سائیڈ میں جو آپ میرے دیکھ رہے ہیں کشنگنگا بہتی ہوئی ہے آتی پاکستان سے جو کہ میرے پیچھے آپ نے پہلے بھی تصاویر میں دیکھا پھر تمنا ہوئی یہ جگہ چھوڑ کے ایسی موڈرن زندگی میں گزارے ہیں یہ ہمارے کو تو نہیں ہے یہ پیچھے جو آنے والی نفسل یہ بولتی ہے ہم یہاں ہی نہیں رہیں گے جس طرح آپ نے زندگی گزارا ہم تو نہیں گزاریں گے لیکن دیکھئے گا ذرا قدرت کے خوبصورت نظاریں جو کہ یہاں پر موجود ہیں سکیٹر پلیسز پر آبادی ہے لوگ اپنی زندگی یہاں گزر بسر کرتے ہیں جو مال مویشی پالتے ہیں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں لیکن جن لوگوں کو شاک ہے کہ وہ بارڈر کو بہت نزدیک سے دیکھیں آپ دیکھئے گا کہ کتنا نزدیک جو ہے یہاں پر ہمیں جو ہے پاکستان دیکھنے کو مل سکتا ہے علام صاحب آپ سے جانا چاہوں گے کہ شہر کی زندگی میں لوگوں کے پاس کئی ساری آسائشیں ہیں لیکن لوگ بے سکون ہیں آپ کے پاس کوئی آسائش ہے نہیں یہاں پر آئیسی تو کس سے کس سے سکون سے رہتے ہیں شہر میں رہنے کا تو اتنا پیسے ہمارے پاس اتنا گزارا ہے ہی نہیں آج لاکھوں روپیا سے کنال زمین ملتا ہے کرنوں سے ملتا ہے وہ اتنا ہماری گنجاش ہے ہی نہیں لیکن اپنی یہی جگہ ہم کو پسند آتا ہے چھے مینے بر پر تھی ہے پسند آتا ہے یہی مال کے ساتھ رہتے ہیں مال کے ان کو گاز پانی دیتے ہیں ایک وقت میں اپنے آپ میں سب سے بڑا راستہ مانا جاتا تھا کیونکہ یہی وہ سلکروڑ تھا جہاں سے تاجرین پاکستان کی طرف جایا کرتے تھے آپ کے اپنی زبان کیا ہوتی ہے یہ ہماری دیسی مادری زبان ہے کیا اردو شنیا ہے شنیا میں بتا ستے میرے ساتھ کہ آپ ٹھیک ہو کیس طریقی جیسے ہم کشمیری میں بولتے ہیں تو چھوہ ٹھیک تو آپ کیس طریقی سے شنیا ہو ہم تو بولتے ہیں ٹھیک ہے دا ٹھیک ہے دا بال ملائی ٹھیک ہو یہاں دا گوز ٹھیک ہو یہاں دا جو آپ کو لوگ دیکھتے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے اپنی زبان میں ان سے بھی امجس طریقی سے آپ اپنی زبان میں بات کرتے ہو کوئی پوئٹ کچھ ایسا کوئی کلام یاد ہو جو آپ کو جو ہمارے آڈینس سا پوچھائیں گے تو ٹھیک ہو دا گوز ٹھیک ہے دا اپنی زبان میں جو آپ کی شنیا ہے زبان میں اس میں بتا ستے ہیں بے بیون للاس نا دی اسو پرداد جو اور تو بے نا دی بیون لس بے لٹ چارو نا لس زمنداری تھو نا لس بے چونو بچ پانا جہاں اس وقت ہے جی نا دے نا سکول لسلو نا جے کسلو درجسان کے اس سفر میں جہاں ہم پہچے ہیں یہ ملک کا ہندوستان کا آخری وہ گاؤں ہیں چکولی جہاں موجود ہے ہم آپ سے وعدہ بن تھے کہ مقامی آبادی سے بات کریں گے ان کے رہن سہن کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر برباری بھی شدید ہوتی ہے لیکن یہاں کے لوگ محسوس نہیں کرتی وہ کیوں کیونکہ یہ لوگ اس چیز کے آدھی ہو گیا ہمارے لئے مائنس دس میں رہنا بہت ہی مشکلات بھرا ایک مشکلات سے بھری چنواتی ہوتی لیکن یہ وہ لوگ ہے جو مائنس تیس تک جھیل لیتے ہیں آپ کا نام سلام علیکم آپ کا نام سلام بٹ سلام صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے اس علاقے کے بارے میں اس علاقے میں کیا کچھ رہن سہن ہیں لوگوں کا یہاں کے بیڑ بکڑی پالتے ہیں گائی گوڑا پالتے ہیں ملدوری کرتے ہیں کھیتی باری کرتے ہیں اپنی کھیتی باری کرتے ہیں کھیتی باری میں آلو ہوتا ہے مٹر ہوتا ہے گیو ہوتا ہے گیو ہوتا ہے بعد میں آ گیا کوئی اکتر کے بعد میں یہاں سکول عبدالند گاؤں میں اس سے پیادے سکول نہیں تھا کہا جاتا ہے کہ یہ جو روڑ ہے یہاں سے تاجر جاتے تھے سلک روٹ بطان جاتا تھا بلوچستان جاتا تھا گل گل جاتا تھا یہ راستہ یہ جب ہم چھوٹے بچے تھے تو بولتے تھے پرانے لوگ آج وہ ہے ہی نہیں آہ نبے سے بعد میں تو بلکل انڈیا بھوج تائنات ہو گیا تو اس کے بعد کوئی خطرہ ہی نہیں تھا پہلے پرانے لوگ بولتے تھے ان کا آنا جانا تھا یہاں اب تو آتے ہی بھی نہیں ہے تو اب آئیں گے بھی نہیں کبھی تمنہ ہوئی یہ جگہ چھوڑ کے ایسی موڈرن زندگی میں گزاریں گے یہ ہمارے کو تو نہیں ہے یہ پیچھے جو آنے والی ناسل یہ بولتی ہے ہم یہاں ہی نہیں رہیں گے آہ جس طرح آپ نے زندگی گزارا ہم تو نہیں گزاریں گے لیکن ہم جائیں گے نیچے کہیں جگہ پر آہ جو ہمارا یوت ہے کیا کہنا چاہیں گے ان کو جو پیسے کے پیچھے ہیں لیکن سکون ان کو دیکھتا ہے وہ تو ہے نا پیسے ملازم یا بیجنس وہ ہے یعنی اتنا زیادہ ملازم بھی نہیں ہے یا ایک دو ملازم اتنا ہی ہوتا ہے دو چار ملازم ایسا یوں کہے کہ زندگی میں سکون کی تراش کرنا کہیں پر بھی مشکل بہت زیادہ ہے لیکن جہاں ملے تو وہاں بس مشکل تو بہت ہوتا ہے ہم تو اپنی زندگی میں مجدوری کیا ہے یہ مال مویشی پالا ہے بس یہی کتنے سال ہو گیا آپ کو مال مویشی پالا ہے ہم تو ہماری عمر ہے ستر سال ستر سال ستر سال ہم نے دس سال سے شروع کر دیا یہ ہم نے جب سے سکون یہاں کھل گیا سکون کب کی سکون سال میں کھلایا تقریباً سٹھ میں اکسٹھ باسٹھ میں سکون کھل گیا یہاں اسے ہم دارج ہو گیا پانچ بی تک پڑا اس کے بعد مجدوری کرنے لگا